اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کو کرپٹو کرنسی کی مائنی کے لیے جو آپ نے رگ تیار کرنی ہے اس کے ہارڈ ویر سے مطلق آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کون کون سا ہارڈ ویر آپ کو خریدنا چاہیے اس پر کتنی اندازن آپ کی آپ کا خرچہ آئے گا اور کتنا آپ اس سے پروفٹ کما سکتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو دو تین چیزوں کو کلیر کرنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو یہ کہ مائننگ سے مطلق میری یہ ویڈیو جسٹ فور ایڈوکیشنل پرپس ہے یا پرسنل ایکسپیرینس کے لیے ہے اس کا کتنی مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ آپ مائننگ وغیرہ سٹارٹ کر دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک کرپٹو ٹریڈنگ اور مائننگ وغیرہ کو اتنی زیادہ گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے اب آپ نے پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے دو ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے ایک تو ہے مائننگ کے لیے جو مشین ہارڈویر ہے اس کے اوپر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے آپ کی یہ والی ساری انویسمنٹ ایک ون ٹائم انویسمنٹ ہے یعنی ایک بار آپ نے ہارڈویر بائی کر لیا جب تک وہ ہارڈویر آپ کا چلتا جا رہا ہے وہ آپ کے لیے پیسے چھاپتا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری انویسمنٹ اب وہ ہے آپ کی الیکٹریسٹی جو کہ میجر انویسمنٹ بنتی ہے آپ کی ون ٹائم انویسمنٹ کے بات اب آپ اس خرچے کو کیسے منیمائز کر سکتے ہیں اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ بجلی فری جنریٹ کریں آپ سوچ رہے ہوں گے یار فری بجلی بھی جنریٹ ہوتی ہے ہاں جی پاکستان میں رہتے ہوئے آپ فری بجلی جنریٹ کر سکتے ہیں نہ صرف آپ اپنے گھر کے لیے فری بجلی جنریٹ کر سکتے ہیں بلکہ آپ حکومت پاکستان کو وابنہ کو بجلی سیل بھی کر سکتے ہیں اس کو نیٹ میٹرنگ بولتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ نیٹ میٹرنگ کیا ہوتی ہے اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں میں دے دیتا ہوں اور ویڈیو کی اینڈ میں بھی آپ کو دے دوں گا آپ نے مائننگ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے وہ نیٹ میٹرنگ کے ذریعے آپ فری بجلی لازمی جنریٹ کر سکتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ ڈسکٹاب کمپیوٹر ایک کمپیکٹ اتنے سے سائز کا ہوتا ہے اور وہ باندھ ہوتا ہے یہ جو ہے یہ اوپن ہوتا ہے اوپن رکھنے کا مقصد دو ہے ایک تو ایک سے زیادہ آپ گرافک کارڈ یوز کر سکتے ہیں دوسرا اگر آپ اس کو اوپن رکھیں گے تو چونکہ گرافک کارڈ نے سارا کمپیوٹیشنل پاور یوز کرنی ہوتی ہے گرافک کارڈ نے مسلسل چلنا ہوتا ہے تو اسے ہیٹ پیدا ہوتی ہے اور اگر آپ ڈسکٹاب کے اندر رکھیں گے تو وہ آپ کے لئے ہیٹ پرابلم ہو سکتی ہے آپ کی مشین خراب بھی ہو سکتی ہے اور مند بھی ہو سکتی ہے اس وقت اگر آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے تو کونکون سے ہارڈ ویر آپ کو چاہیے ایک رگ کو سیٹ اپ کرنے کے لئے اس کی پوری لسٹ میں نے سکرین پر دی ہوئی ہے سب سے پہلے یہ رگ کیس ہے یعنی رگ وہ فریم ہے جس کے اوپر آپ نے اپنے گرافک کارڈ کو پلیس کرنا ہے یہ بنے بنے کیس بھی آپ کو نیٹ پر مل جائیں گے یہ آپ خود بھی تیار کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی کارپینٹر ہے اس سے بھی کروا سکتے ہیں یا کسی سٹینلس ٹیل کا کام کرنے والے اس سے بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ نے اس جنجن پر نہیں پڑنا تو آپ ادھر الی ایکسپریس پر آئے یا سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ میں نے رگ کیس لکھا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے آپ کو سیلر سے نظر آ رہے ہیں اور ہر رگ کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پرائس ہے یہ والا جو ہے چھے جی پی او کے ساتھ یعنی اگر آپ یہ رگ کیس بائے کرتے ہیں تو اس میں آپ چھے گرافک کارڈ ایٹ 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 ایم یوز کر سکتے ہیں الی ایکسپریس سے اگر آپ بائے کریں گے تو آتے آتے پتہ نہیں دو ماہ لگ جائیں تو اتنا کون انتظار کرے گا تو آپ لکڑی کا بھی تیار کروا سکتے ہیں آپ اس کا بھی سٹینلیس ٹیل یا اس طرح کی جو دوسری دھاتے ہیں اس کا بھی آپ تیار کروا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے رگ کے بعد جب آپ کے پاس فریم آ گیا اس کے بعد اگلی چیز ہے مدر بورڈ اب مدر بورڈ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ آپ کے جو گرافک کارڈ ہیں جنہوں نے ساری مائننگ کرنی ہے انہوں نے مدر بورڈ کے اوپر ہی اٹیچ ہونا ہے اب آپ نے جب رگ تیار کرنے جانا ہے تو سب سے پہلے اپنا مائنڈ بنانا ہے کہ آپ نے کتنے گرافک کارڈ کا رگ تیار کرنا ہے اگر تو آپ نے ایک دو گرافک کارڈ صرف لگانے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کو آپ کوئی بھی جائے لیٹسٹ سستہ سا مدر بورڈ لے لے جس پہ آپ کے دو گرافک کارڈ اٹیچ ہو جائے تو اس کے لیے تو آپ کو زیادہ ٹینشنڈ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ نے زیادہ گرافک کارڈ یوز کریں گے اتنی زیادہ رگ آپ کے لیے پیسے پرنٹ کرے گی تو اس کے لیے اگر آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے تو اس سکرین پہ میں نے اولیکس پہ ایک ایڈ دیکھا اس ایز راگ کا ایک مدر بورڈ ہے جس کے اوپر آپ ایک وقت میں تقریباً بارہ گرافک کارڈ کو اٹیچ کر سکتے ہیں یہ اسلام آباد میں بندہ ہے جی اس نے یہ ایڈ لگا ہے پنتالیس ہزار روپے کا دے رہا ہے آپ خود بھی مارکیٹ میں جا کے نیا بھی بائے کر سکتے ہیں کوشش کریں جب آپ رگ تیار کریں تو سارے ہارڈوئے سارے کوشش کریں نئے بائے کریں خصوصاً گرافک کارڈ تو آپ نے قطن یوز استعمال نہیں کرنا کیونکہ یوز گرافک کارڈ آل ایڈی مائننگ میں اور گیمنگ میں استعمال ہو کے وہ گرافک کارڈ کی لائف جو ہے وہ ایک طرح کی ختم ہو چکی ہوتی ہے تو آپ نے گرافک کارڈ میں آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے مدربول لیں گے اس کے کمپیوٹر والی شاپ سے ہی پوچھ لی گیا کون سا سی پی او اس میں چاہیے کیونکہ آپ کی مائننگ جو ہے وہ سی پی او نے نہیں کرنی ہے سی پی او نے صرف آپ کے سسٹم کو رن کرنا ہے اسی طرح اب آ جاتے ہیں دوسری امپورٹن چیٹ وہ ہے پاور سپلائی پاور سپلائی پہ آپ نے بڑا فوکس کرنا ہے جس کمپیوٹر والے سے آپ اپنا رگ تیار کروائیں گے یا سارے ہارڈوئے لیں گے اسی سے پوچھ لیں کہ یار میں نے چھیک گرافک کارڈ یوز کرنا ہے یہ میرے گرافک کارڈ کا موڈل ہے اور اس پہ مجھے کتنی پاور سپلائی کی ضرورت ہے کیا ایک ہی پاور سپلائی مجھے اس ساری کپیسٹی کو ضروری ہے یا ایک سے زیادہ ضرورت ہے پاور سپلائی پہ بھی بڑا آپ نے فوکس کرنا ہے فار ایک زیمپل اگر آپ کے ٹوٹل گرافک کارڈ کی ویلیو ہزار وارٹ بنتی ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کی پاور سپلائی جو سسٹم کو آپ نے دینی ہے تقریباً بارہ سو پچاس وارٹ یا تیرہ سو وارٹ دینی ہے یعنی جتنے آپ کے گرافک کارڈ کی کپیسٹی ہے بجلی استعمال کرنے کی اس سے آپ نے پچیس فیصد تیس فیصد زیادہ ہی پاور کا پاور سپلائی رکھنا ہے اس کے علاوہ ہارڈ رائیو ہے ہارڈ رائیو کا بھی ایکچولی مائننگ میں کوئی ضرورت نہیں ہے کوشش کریں کہ آپ ایس ایس ڈی ہارڈ رائیو لگائیں پانچ سو جی بی سے کم نہ لیجئے گا اس کے علاوہ ریم کی بھی ریم نے بھی کوئی اس میں کردار ادا نہیں کرنا ہوتا پھر اس کے علاوہ جی پیو کی طرف بعد میں آوں گا میں پی سی آئی رائیزرز ہیں یہ ایکچولی چونکہ بورڈ کے اوپر کارڈ بڑے بڑے گرافک کارڈ ہوتے ہیں یہ ایک بورڈ کے اوپر ہی بارہ کے بارہ نہیں آسکتے تو اس کا سلیوشن یہ نکالا گیا پی سی آئی رائیزر کیبلز نکال دے گئیں وہ کیبلز ایکچولی گرافک کارڈ مدر بورڈ کے اوپر اٹیچ نہیں ہوگا وہ جو آگے میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ والی رگ کیس میں نے آپ کو دکھائی تھی اس میں دیکھا ہوگا آپ نے گرافک کارڈ اوپر لگے ہوئے ہیں یہ جو اوپر گرافک کارڈ ہے ان کو بورڈ کے ساتھ جس نے اٹیچ کی ہے وہ یہ پی سی آئی پی سی آئی رائیزرز ہیں تو یہ بھی آپ نے بائے کرنا ہے اتنے بائے کرنا ہے جتنے آپ نے گرافک کارڈ اٹیچ کرنا ہے اس کے علاوہ کی بورڈ ہے ماؤس ہے اس کی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ ون ٹائم جب آپ نے اوپریٹ کرنا ہے تو ان چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے ڈسپلی کی بھی ضرورت ہے اور وائ فائی کی بھی ضرورت ہے کیونکہ نیٹ آپ نے جیسے آپ نے بجلی دینی ہے اسی طرح مستقل اچھے کنیکشن والا جو مطلب بند نہ ہوتا ہو نیٹ بھی آپ نے مستقل دینا ہے اس کو تو اس کے لیے جو مدربورڈ وغیرہ آپ لیتے ہیں اس کے ساتھ وائ فائی نہیں ہوتا آپ کو وائ فائی کی ڈونگل لینی پڑے گی یہ وہ سارے ہارڈ ویر تھے جس کی آپ کو ضرورت ہے اب آتے ہیں گرافک کارڈ کی طرف کہ گرافک کارڈ آپ کو کونٹ سا زیادہ سوٹ ابر رہے گا اور اس کی پرائسز کیا ہے یہ ایک میں نے ویب سائٹ کھولی اگر آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے whattomind.com یہاں پہ آپ نے یہ جی پیو کی آپشن میں اگر جائیں تو یہاں پہ ہر جو گرافک کارڈ ہے اگر آپ ایک شاپ کیپر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے جی میرے پاس یہ فلاں مادل کا گرافک کارڈ ہے آپ فوراں اپنے موبائل پہ اس ویب سائٹ پہ جائیں whattomind.com جی پیو پہ جائیں اور اس جی پیو پہ جا کے وہ مادل سرچ کریں اور جیسے مادل سرچ کریں گے تو اس کی رائٹ سائٹ پہ آپ کو اس وہ کارڈ کتنا پرانا ہے کب وہ ریلیز کیا گیا ہے اس کی ڈیٹیل ملے گی دوسرا وہ کتنا ہیش ریٹ پہ مائن کرتا ہے ہیش ریٹ کا کیا ہے یہی جو گرافک کارڈ کا کمال ہے کہ جتنی مائننگ ہے یعنی جتنا وہ ڈیٹا ہے اس کو ہیش میں کنورٹ کر کے وہ پزل سال کرنی ہوتی ہے اس کو ہیش ریٹ بولتے ہیں جتنا اچھا ہیش ریٹ ہوگا اتنی زیادہ آپ کی ارننگ ہوگی یہ اس وقت اگر آپ کو سکرین پہ دیکھیں تو انویڈیا کا جو لیٹسٹ موڈل ہے تھرٹی نائنٹی اس کا ہیش ریٹ ہے دو سو اٹھتیس میگا ہیش پر سیکنڈ یعنی ایک سیکنڈ کے اندر یہ دو سو اٹھتیس میگا ہیش کرتا ہے پر ایزانٹل میں ایک کارڈ لگاتا ہوں تو اس ایک کارڈ کی چوبیس گھنٹے میں جو ارننگ ہے تقریباً سات ڈالر بنتی ہے اب میں یہ سات ڈالر اوورال اس کی پرائس ہے اب میں کون سا کوئن مائن کرتا ہوں ہر کوئن کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایوریج پرائس ہے اگر میں یہ آٹو کلٹو کرتا ہوں تو سکس پوائنٹ فائیو نائن اس کی پر ڈے کی چوبیس گھنٹے کی ارننگ بنے گی اگر میں ایتھیریم مائن کرتا ہوں اس کارڈ کے ذریعے تو اس کی سکس پوائنٹ فائیو زیرو ریٹ بنے گا یہ ریٹ ویری کرتا ہے یہ صرف پروبیبل ریٹ کی بات کی گئی ہے اس کے علاوہ دیگر آپ نے جتنے بھی کارڈ ہیں جو آپ کو مارکیٹ میں اس سارے کارڈ کو آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ رہی بات پرائسیز کی فار اگزمپل یہ اوپر والا میں نے تھرٹی نائنٹی چیک کیا تھا کہ میں اولیکس پہ چیک کروں والی ایکسپریس پہ چیک کروں تو مجھے تو وہ ملا ہی نہیں ہے تو میں نے یہ جو نیچے والا تھرٹی ایٹی کو چیک کیا تھا تو تھرٹی ایٹی کو الی ایکسپریس کے اوپر میں نے چیک کیا تو تقریباً یہ بن رہا تھا یہ اس کی پرائس ہے اچھا اولیکس پہ بھی میں نے تھرٹی ایٹی کا ایک ایڈ دیکھا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے اولیکس پہ جو بندہ بیش رہے ہیں وہ چار لاکھ تقریباً پندرہ ہزار رپے کا کارڈ بیش رہا ہے اگر آپ الی ایکسپریس سے کارڈ بنگواتے ہیں تو ایک تو کارڈ کی تو پرائس آپ نے پے کرنی کرنی ہے پانچ لاکھ جب وہ کارڈ آئے گا اس پہ کسٹم ڈیوٹی آپ کو الگ پڑے گی تو کوشش کریں کہ آپ نے یہ جو ہارڈوئر وغیرہ بائی کرنا ہے میکسیمم کوشش کریں کہ اولیکس پہ ہی یا مارکٹ خود وزٹ کر کے آپ بائی کریں اچھا اب یہ ہو گیا اب ارننگ کیسے ہے ارننگ کی طرف دوبارہ میں جی پی او کی طرف آوں گا فرض کر لیں کہ آپ نے یہ 380 والا ایک گرافک کارڈ جس کی پانچ لاکھ رپے کیمت ہے آپ نے ٹوٹل لگائے ہیں فار اگزیمپل آپ نے دس گرافک کارڈ لگائے ہیں تو یہ تقریباً آپ کا پچاس لاکھ رپے کی ٹوٹل انویسٹمنٹ بانجے گی ایک ریگ بے اب اس پہ ارننگ کتنی کریں گی کر سکتے ہیں آپ فار اگزیمپل یہ 5.72 آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ پر ڈے کی ایک کارڈ کی ارننگ ہے چونکہ آپ نے دس لگائے تھے دس ملٹیپلائے بائی 5.72 جو پر ڈے کی آپ کی ارننگ بنے گی وہ تقریباً پچپن یا ستاون ڈالر بنے گی ان کو آپ تھرٹی ڈے کے ساتھ ملٹیپلائے کریں تو یہ آپ کو اگر آپ نے پچاس لاکھ رپے انویسٹ کر دی ہے تو آپ کو یہ والے دس گرافک کارڈ جس کے اوپر آپ نے پچاس لاکھ رپے انویسٹ کی ہے اس کی جو ویلیو بنے گی تقریباً ہر ماہ آپ کو یہ دھائی لاکھ رپے ریٹرن کریں گے اس کے علاوہ یہ جو جاتے جاتے میں آپ کو ویب سائٹ دکھانا چاہتا تھا یہ ہے نائس ہیش ڈاٹ کام اس وقت اس ویب سائٹ کے دھرو میں اپنے لیپ ٹاپ پہ بھی مائننگ کر سکتا ہوں وہ کیسے کر سکتا ہوں یہ سکرین پہ آپ دیکھیں جیسے ہی آپ نائس ہیش ڈاٹ کام ویب سائٹ کو کھولیں گے اپنے کمپیوٹر پہ یا اپنے لیپ ٹاپ پہ یا جب آپ رگ سیٹ اپ کر لیں گے تو وہاں پہ جا کے کھولیں گے سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے چیک یور پروفٹ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کے ہارڈ ویر کو ڈیٹیکٹ کرے گا جس ہارڈ ویر کے اوپر آپ نے یہ ویب سائٹ کھولی ہے چونکہ میں نے اس وقت اپنے لیپ ٹاپ پہ کھولا ہے تو میں اسے کہوں گا کہ آٹو ڈیٹیکٹ کریں میرے ہارڈ ویر کو کہ میری مشین کیا مشینری لگی ہوئی ہے اس کو میں اسے کلک کروں گا یہاں پہ یہ دیکھیں نیچے یہ نیچے دیٹیکٹ کرنا شروع ہو گیا اچھا یہ پروسس سارا ختم ہو گیا اور آپ کو یہ اس وقت سکرین پہ ریزلٹ نظر آ رہا ہے اس نے جو آٹو ڈیٹیکٹ کیا ہے ایک تو میرا پروسیسر کونس ہے سی پی ایو میرے لیپ ٹاپ کا آئی سیون پروسیسر ہے ایٹ جنریشن اور ساتھ گرافک کار جو میرے لیپ ٹاپ کے اندر لگا ہوا ہے وہ جی ٹی ایکس ٹین فٹی ٹی ای لگا ہوا ہے اگر میں اس پہ اس کو مائن کرتا ہوں یہ شو ارننگ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میری ارننگ کیلکولیٹ کر کے وہ مجھے بتا دے گا کہ کتنی میری ارننگ بنے گی اگر میں اس لیپ ٹاپ پہ ارننگ کرتا ہوں ٹونٹی فور آرز تو پڑھ دے کہ جو میری ارننگ بنتی ہے وہ زیرو پوائنٹ ٹری سیون ڈالر بنتی ہے تو اسی طرح جب بھی آپ کسی بھی ہارڈوئر پہ مائننگ کرنا چاہے نائس ہیش ڈارٹ کام ویب سائٹ پہ جا کے ڈیٹیکٹ کریں کہ اس پہ آپ ٹونٹی فور آرز میں کتنی ارننگ کریں گا اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ